السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وضائف لوگ کرتے ہیں بہت سارے پروگرمز کے لئے لیکن آج کا جو وضیفہ ہے جو شخص سے بھی اس وضیفے کو کر لے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو آئندہ کبھی کسی وضیفے کی ضرورت نہ پڑے مجھے امید ہے انشاءاللہ آج کا جو وضیفہ ہے لیلت الجائزہ رمضان مبارک کے مہنے جب ختم ہوتا ہے وہ جس وقت شوال کا چاند نظر آتا ہے یعنی کہ چاند رات ہوتی ہے تو اس چاند رات کے دن لیلت الجائزہ کے دن جس دن اللہ تبارک و تعالی جس رات میں بندوں کے عجر کے اعتبار سے بندوں نے جو آمال کی ان کے اعتبار سے اللہ ان کو انعام دیتا ہے رمضان کا مبارک مینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جن بندوں نے پابندی سے روزہ رکھا قرآن کریم کی تناوت کی اور صلاة الترابی عدا کی اور تحجد کی نمازوں کا احنمام کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ان بندوں کو اس لیلت الجائزہ کے اندر انعام عطا فرماتے ہیں تو یہ انعام والے رات کے اندر اگر ہم یہ وضیفہ کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اوپر ایسا انعام عطا فرمائے گے کہ انشاءاللہ ہم کو اس کے بعد کوئی وضیفہ کرنے کے مجھے امید کے ضرورت نہیں رہے گی دیکھیں یہ وضیفہ ان لوگ بہت احتمام سے کریں سب سے پہلے کہ وہ شخص چاہے لڑکا ہو یا لڑکی وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی جس کی امیدت شادی نہیں ہوئے اور شادی کے اندر کافی پرابلمز آ رہے ہو یعنی کہ رشتے آتے بات اٹھی اور بس نہیں ختم ہو جاتی اس کے آگے کوئی بات نہیں بڑھتی نہ بات آگے بنتی ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے ایسا لڑکا اور لڑکی کو چاہیے کہ وہ اس وضیفے کے اوپر عامل کریں امید ہے انشاءاللہ آئینہ رمضان سے پہلے شادی ہو جائے گی دوسرا وہ حضرات جن کے شادی ہو کر کہیں سال ہو گئے لیکن ابھی اولاد کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا یعنی کہ ابھی تک اولاد نہیں ہوئے شادی ہو کر پانچ سال چھ سال یہاں تک کہ دس سال ہو چکا لیکن ابھی شادی ہو کر کہیں سال ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہوئی تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس وضیفے کے اوپر عامل کریں تیسرے وہ احباب جو رسک کے اعتبار سے کاروبار کے اعتبار سے بزنس کے اعتبار سے کافی پریشان دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس وظیفے کے اوپر عمل کریں امید ہے اللہ کے ذات سے قویل کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے مسائل حل فرمائے گا کہ انشاءاللہ ہماری تمام ضرورتیں پوری ہو جائے گی وظیفہ یہ ہے کہ جس دن لیلت الجائزہ ہو ہم نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہن کر سفید کپڑے پہن کر سشبو لگا کر مسجد میں جائے اور دو رکعہ صلاة الحاجت نماز پڑھ لیں صلاة الحاجت یہ پڑھنی ہے آپ کو نیت کرنے صلاة الحاجت دو رکعہ نماز کی واصل اللہ کے روح میرا قابل شریف کی طرف اس طرح کے سنیت کریں اور دو رکعہ نفیل نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو گیارہ مرتبہ دوردہ ابراہیم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو صرف گیارہ مرتبہ سورة القدر جو کی تیسے پارے میں ہے یہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو گیارہ مرتبہ دوردہ ابراہیم پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اب آپ کو جس چیز کی خواہش ہے اللہ سے مانگنے کی آپ کا جو پرابلم ہے آپ کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو اللہ کے سامنے رکھئے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے مسائل حل فرمائے گا اس وظیفے کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کی ذمہ داری کہ آپ کو اس وظیفے کو ضرور دوسرے تک پہنچائے تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو اور ہمارے یوٹیوب چانل سے جڑے رہے انشاءاللہ آپ ہمارے یوٹیوب چانل سے جڑے رہیں گے ہم آپ کے لئے اور زیادہ اچھے بہتنی وظائف لاتے رہیں گے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورہ